ہماری کے ساتھ سپنچ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں ایک طرف ایسے رکھ سکتی ہوں اور اس کو ایسے رکھتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں ہستے ہستے اچھی سے پیار ہوتے ہیں اور نئی چیزیں ملا کرتی تھیں عید کے اوپر کوئی بھرائی نہیں ایک سوٹیں دو چار جگہتے ہیں پا کے چلے جاؤتے ہیں میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس بھی ایسی چادر تھی تو وہ کہتے ہیں تا نہیں ہو یہ چادر ہے میں ہمیں کٹی پکی پہ لے ہی پا لے اور یہ ہے پیاز اور لسن اگراج میں ڈالوں کی اویل اور باہر دیکھو بارش بارش ہو رہی ہے موسم کے اسلام علیکم ویرن ویرنیو آج میں صبح اٹھی تھے میں کہا کوئی کپڑا نہیں لابدہ پیا پتہ نہیں کتے گئی آنے چیزیں میں کہا مشین لاما مشین لائی تھے بس پھر اس تو بعد میں کہا چلو کعوہ بڑا ماں سونف تھا اے پاکستان میں پیندی ہوں دیساں تُسی بہت مینو پوچھتے ہوں دیسا ہو کہ کعوے کی ریسپی بتائیں تے کعوہ بس ایک چمر سونف پا لینے تُسی دو کپ پانی پا لینے اس میں دارچینی سوٹ لیں اس میں ایک دو لاچیاں سوٹ لو اور جن کو بلڈ پیشر کا ایشو نہیں ہے وہ ایک ٹی سپون زیرہ بھی ڈالنے تو بہت ہی سیت واستے چنگ ہے اے کعوہ تاڑا ویٹ لوز کرنچ تاڑی ہیلپ کر دائے جی تاڑا مو بہت وڑا دائے تاڑا مو چھوٹا کرنچ بھی کافی تاڑی ہیلپ کر دائے دارات شروع کریے گلاو شروع پا کے تے آج میرا جڑا ہے نام آج دا میرا دین جے صفائی دا اے ویخو مسکرا مسکرا کے ہس ہس کے کام کر رہا ہے مو نہیں بنانا بلکل ہی انج تیار شہر ہو کے سوڑا جا اب بڑھن کے انج تُسی پانڈے توڑنے نے اے ویخو سونے جے چمچ توڑنے نے اس طرح اے ہر ایتھ انج انج راہ دینے ٹھیک ہے تو آج کا دین جو ہے نا میرا کلیننگ کا ڈے ہے میں کہ آج میں ذرا پروپ پر ویسے تھے میں روز ہی بڑے ہی کہنیاں دل لا کے صفائی کرنیاں تو میں نے کہا میں یہ ککر کو صاف کر لوں انہوں چنگی طرح صاف کرنیاں روز دو شیمہ پکا ہوتے اے دیتے کھلارا پیجن دا اے وی مائکرو فائبر کلوت جلے چنگی طرح صاف کر لو نا اس تو بعد ایدنال ڈرائی کرو اے بہت ہی شائن کار دا فر تاڑا جڑا ایک گلاس اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو ککر ہے نا وہ برینڈ نہیں ہوا ہے تو میں تے بس منو ابسیشن ہے کہ اے گندہ نہ ہوئے اور یہ ہر وقت ایسے ہی چمکتا ہو تے تو بس اس کے فریم جو ہیں وہ پھر ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے بڑے سونے سے لگا دینے اے وی کھو کڑا سونا صاف ستھرا ہو گیا اور اے برطن جڑے نے جڑے کچھ توتے نے اے وی کو انہوں کو ڈرائی کرنا ہے اور ان کو یہاں پر رکھ دینا میں کھو کنے میں پانڈ دیتا ہوتے ہیں ہر چیز میں کہتا ہوں توجہ مانگتی ہے پیار مانگتی ہے اپنی امینوں میں بیکھیا جمعہ والا دینوں دا سی نا مشین لائی ان دی سی تے پانڈ دن دیا سی کپڑے آن دی سارا دن کپڑے تونے پھر تھاک ٹوٹ جانا شامی تے ایتھے تے سہولتا ہی بہت نے پھر بھی میں کہنی ہے کہ بندہ پھر بھی تھاک جانا ہے تے میں ائر فرائر صاف کی تے اپنا اپنا انسٹن پوٹ اس کو کلین کیا میں نے بڑا چنگا لگ دیا ایوی جیدوں صاف ستھرا ہوئے تے اس کو صاف کیا پھر میں نے کہا چلو میں بن جو ہے اپنا اس کو میں خالی کروں انہوں میں خالی کر کے بیگ چڑھایا اسی تے بیگ موڑ کے میں کو سہی چڑھے نا تو بس پھر اس کو بھی میں نے ایمٹی کر کے صاف کر کے انہوں ہی میں پاسے کی تے ویکھو کنے کام کرنے پین دینے کنی منت مشکت والے کام ہونے ہیں تو زندگی کا میں کہتی ہوں اے آر نے اسی اپنی مانو ویکھیں اپنے کا اچھا ہمیشہ امی کوئی نہ کوئی کام لاب بھی لیندی اندے سن کوئی نہ کوئی کام کردیا ہی ہونا ہاروے لے کدھی فارغ بیندے ہی نہیں سن اندے تے بس چیزاں چیزاں ہے تو چکیاں میں کہا چلو اے تے کام مکہ اور دیکھیں گلاو رکھ دیئے ڈیوٹی ختم ہو گئی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں لائی تھی پرو کوک سے اور اس میں بڑی اچھی کچن کی چیزیں ہیں جو میں ابھی نکالوں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے سنگھ کا جس میں فیری جائے گی اور سپنچ سپونی وہ جانگے یہ ہے سکیل میری بیٹی کرتی ہے میں کوکنگ تو وہ پھیلے سکیل اور یہ میں نے لیا تھا برش تے اے نے کچھ چیزاں اے والیا ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے ابھی میں رکھتی ہوں ایک اس میں جہانا یہ ہے یہ ہے اس کے برشیز یہ دیکھیں یہ برشیز ہیں اس کے یہ والا جس طرح کا دوسرا سپنج آنا یہ بلکل ویسا ہی ہے یہ ویسا ہی ہے اور اس میں اس میں ڈالنی ہے فیری میں آپ کو ابھی ڈال کے دکھاتی ہوں اس میں جائے گی فیری تو یہ پھر نیٹ این ٹائڈی اس میں ہی ہو جائے گا آپ کا ابھی دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اور یہ والے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ والے ہیں برشیز اور کچھ یہ والے ہیں سپنجز یہ میں نے پرو کوک سے لیا تھے تو یہ دیکھیں اس میں بھی فیری ڈالیں گے اب یہ ایسے بھی آئیڈیل رکھ سکتے ہیں اس کو اس کو فیری کے ساتھ سپنج کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ ایز اٹیز رکھے جا سکتے ہیں ان کے لئے کسی ہولڈر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو میں ایسے ہی رکھ دوں ادھر سامنے بے شک اے وے کھو کہ ڈاگ گندہ پیڑا ایدہ شروعہ اس کو میں ایسے ہی ادھر رکھ سکتی ہوں ایسے سامنے ایسے ہی رکھ سکتی ہوں ایک طرف ایسے رکھ سکتی ہوں اور میں بھی دوسرا لے کر آتی ہوں اس کو ایسے رکھ سکتی ہوں اس طرح سے ہم اس کو اپنا سنک جو ہے اس کو ہم ارگنائز کر سکتے ہیں چاہیں تو ایک اس میں ایسے رکھ دیں اس کے ساتھ اور اس طرح سے یہ سنک آپ کا یہ ارگنائز ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کیچن کے لئے بھی لیا ہوا ہے اس کے لئے بھی میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے تاکہ جو میسی ہے نا وہ یہ نہ لگے کیچن ہمارا ہو گیا نیٹ این کلین اور دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا زبردست لگ رہا ہے بس پھر منو لگ گئی پوک میں نے ناشتہ بھی نہیں سکیتا میں کہا کچھ کھا لوں ہاں بس پھر چاہ بنا ہی اپنے مستے اور بس اے میرا ناشتہ جب ایک ہو موسم بڑا ہی اچھا تھا اور آج میں جانا تھا ہینہ کی طرف بھی ہینہ کی طرف چلوں اور میں نے کہا گڑیچ بے چلو تاڑینال تھوڑیاں گلناوی ہو جنورستیچ کیا خیال ہے ڈرائیو کرا کی ریورس کرا فون اینی ٹائم جتھے مارا آیا ہے تو انزلے دیکھ ساکتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک ہی کوٹ ہے بھئی زندگی میں نا وہ بھی دور تھا جب ایک ایک ہی چیز ہوا کرتی تھی ایک جتین دی سی ایک کوٹ اندہ سی ایک سویٹر اندہ سی اور وہ ساری چیزیں ایک ایک ہوتی تھی اور نئی چیزیں ملا کرتی تھی اید کے اوپر اید ہو نہیں یا کسی دا ویاہ ہونا پر جیڑا سوٹ پھر ویاہ تھی سی پ جان دے سن اوہ ایدانتے بھی ہو ہی پیان دے سن اگلے دو چار ویاہ جے اوہ سے سال ہو جان دے سن تھی اوہ سوٹ پھر اوٹھے بھی پائی دے سن تو ایک چیز ہونے میں برائی کیا ہے پہلے تھے مجھے ناید سو اور میں نا اپنی ذات میں بڑی متمئین ہوں میں ناید بلکل نہیں لگ دا کہ ہائے میں جائے چیز ایک واری پا لے یہ دو واری پا لے یہ تے کوئی ویکھے گا تے کوئی کی سوچے گا نہیں ہمیں سوسائٹی میں معاشرے میں وہ اگزیمپلز سیٹ کرنی چاہیے جو دوسرے لوگ بھی کریں کوئی برائی نہیں ایک سوٹے دو چار جگہتے پا کے چلے جاؤتے کوئی برائی نہیں اگر آپ کے پاس ایک ہی کوٹ ہے ہو سکتا ہے میرے کل ہوں اور بھی کوٹ ہوں پا میں نوں سامنے یا پیا ہوں دیتے میں اہی چکے پا لنی لیکن ایسا بھی ٹائم ہوتا تھا کہ میں بڑی لیزی چیزیں لے اندے بیچ جدو میرے کل شاہ ایک مک جاندی سی میں فیر دوسری لے اندی اندی لیکن جب لیمٹیڈ ریسورسز ہوتے تھے ایک فیملی میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور سب کی ضرورتیں پوری ہونی ہوتی تھی او دو ایک ایک چیزیں سارے ہیں دے ہسے آن دی ہوں دی سی اور او دو جڑی خوشی ہوں دی سی نا نمیں کپڑے پان دی یا نمیاں چیزیں پان دی او خوشی جڑی ہے نا اون محسوس نہیں ہوں دی نمہ ایدہ سوٹ پانا تے انچ اونا کے پتہ نی کیلی شیئے پائی ہے اے آجکہ دے ڈیزائنر جڑے نے اے آتے او دو ہوں دے نہیں سا بس کپڑا چنگا ہوں تھا سی میں یادے امی نے نا ساری رات بے کے ایدے کپڑے ساڑے سینے سارے بچے آن دے صبح سی اٹھنا ساڑے کپڑے اسطری کار کے رکھے ہوں دے سن کہ صبح اے بچے میرے پاند گئے سارا سارا دن امی نے کچنچ لگیا رہا کھانا پکان دیا اے کدھی سوچے نہیں سی کدھی ویکھے نہیں سی کہ وہی ساڑی ماں نے کڑے والے کپڑے بدلے نہیں یا ساڑی ماں نے بھی کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ایسا ٹائم ہندہ سی لا پرواز ہے لیکن ہون جڑے ہیں اے چیزاں بڑی ہیں بڑی ہیں فیل ہندی آنے بہت ہی میں کہہ نیگا زندگی ساہنو نا لیمیٹیڈ ٹائم دین دی ہے اپنے ہاں واسطے کش کرن واسطے ساہنو وقت بھی دین دی ہے ساڑے کل پیسہ بھی ہندہ ہے پر ساڑے کل نا سوچ نہیں ہندی کہ اسی یہ دی جو کش کریں ساڑے آپڑے نا کئی باری ساڑے واسطے بہت ہی عام ہو جاندے اسی جو کچھ دوسریاں لوگاں واسطے کار چھاڑنے آنا وہ اپنے واسطے نہیں کر دیں اپنے واسطے وہ نہیں ہو سکتا اے جڑی چیز دی ہے اے کدھی دل بڑائی دخواہ چھاڑ پر پھر بھی اللہ دا شکر ہے ایس چیز دی بہت تسلی ہے کہ اپنے ماں باپ واسطے جنہاں کسی کار ساکتے سانہ اسی کار رہے ہیں اور اسی کیتا ہے ساڑے دل چھو کوئی پشتاوے ہوں جدے نہیں بیلکول بھی نہیں کہ اسی کہیے کہ ہائے اسی یہ نہیں کار سکے اسی وہ نہیں کار سکے جنہے ساڑے ریسورسز سان جنہاں ساڑے کل ٹائم سی اسی ہو دے ویچ سان نو پتا ہے کہ ساڑی ماں ساڑے تھی بہت راضی سی تے اللہ نانو جنہ چھ جگہ دوے سانو بہت دعا ماں دے دے سان کہ ایک وقت تن دا ماں نو دینا ماں دیاں گلنا سننیاں ماں دے دکھ سکھ سننے اے چیزاں نم بڑییاں پھر کدھی یاد آن دیاں نے کدھی فون کرو تے اگو تا نو آوازاں نا آن تے دل دکھ جاندہ ہے پر اللہ دی مرضی ہے اللہ دی رضا ہے چلیں جی میں پہنچ گئی ہینہ کے گھر اور آپ کو ملتی ہوں اندر چل کے بس جی میں اندر آئی تو ہینہ کہتی تسی انہی دیر لاچھ دیئے میں سموسہ چاٹ بنائی سی میں کہلے آفر کی تھی ہینہ جی کے گھر آئی تو ہینہ جی نے پکوڑے نہیں پکوڑے نہیں کباب اور سموسے بنائے وے تھے بڑی مزیدار میں نو بڑی پوکھ لگی سی میں تے ایتھے ہنانے لئی اسی چادر ہوتے میں کہاں باوا تیری تے چادر بڑی ہوتی ہے میں نوکیندی آہو بڑی سونی چادر ہے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس بھی ایسی چادر تھی وہ کہتی تا نہیں ہوئی یہ چادر ہے میں ہمیں کنڈی پکھی پہلے ہی پا لے کٹ دیں گے کٹ دیں گے آجا آجا تو ہی چلیں جی اب جا رہے ہیں ہم میں جا رہی ہوں گھر تو جا رہا نہیں بچے ہم سکون لے چل ٹھیک ہے اوکے پھر اوکے بھائی 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 ایتھے جا رہا تسی سارے آنے ایلہاں پچھے تیڈی لیل لگی ہے میں لگ دا میں گڑی کارڈی لوا اے ہائے 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 یہ لگی سا جے گڑی وہ مارڑا آج اب بو سے بات ہوئی فون پہ بڑا ہی دل خراب ہویا روما بھی باپس آگئی اب بو میں نے کہا دنے پتر توں کی دو آنا ہے میں کہا اب بو جی آ جائیں گے نہیں تو داستو کی دو آنا ہے میں کہا ہلے تمہیں نو آئی نو مینہ ہویا ہے کہ ان دنے آ جا کار چلی ہے میرا دل نہیں لگ دائے تھے وہ سنا کے پاس ہے نا تو ان کو ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں اپنا گھر ایک وہ ہی تو ہے ان کے پاس اب اپنی چیز تو اپنے گھر سے اپنی گلی سے اپنی لوگوں سے ان کو بڑا پیار ہے تو میں کہا با سنو اب بو تو سی کیا دیتا ہے ہونتے میرے کلوں ریا نہیں جانا تو ایک ہو کب پھر جاتی ہوں لو جی پھر شام واسطے باندھی پہی جے پالک تے مک سبزیاں انہوں انہی پوکھی آنے انہوں لگی سی اس منڈے نے میرا جینا مشکل کار چھڑیا تو میں فٹا فٹ فرسارا یہاں سبزیاں پا کے پالک علو مطر گاجرہ نمک مرچ حلدی سب کورسوٹ سٹا کے میں نے اس کو رکھا ہے اس میں انسٹنٹ پوٹ دے وچ میں فٹا فٹ باندھ جے گا تو چھتی چھتی ہانڈی پاک جے گی بس میں فرسارا کچھ پاک ہے تیل بھی ڈال ڈول کے تو میں نے یہ انسٹنٹ پوٹ میں دیکھیں ایسے اس کو اس میں رکھ کے بند کر دیا بہت سے لوگوں نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ آپ کیسے پریشر کوک کر جو ہے یہ انسٹنٹ پوٹ آپ کیسے یوز کرتی ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ سیٹنگز ہیں میں ابھی اس کے اوپر اگر پریشر کوک کروں تو یہ سیٹنگ آ جائے گی سوپ کی بین کی ایک کی میں آپ کو نزدیک سے دکھاتے ہیں تو یہ ساری سیٹنگز آ جائیں گی پولٹری کی گریل سٹیو بیف سی فوڈ اور سٹیل آز پٹیٹو بروکلی اس کو جہاں نا میں کیونکہ اس میں گاجرے ہیں اور پیز ہیں ابھی میں اس کو پٹیٹو کی سیٹنگ پہ پکاؤں گی یہ دیکھیں تو شاید ہی مجھے دو دفع چلانا پڑے کیونکہ میں منہوں ہی علیہ دی سمجھ لانگ دی اس کو کیسے کرنا ہے لیکن اتنا ہی مجھے اس کی سمجھ آئی ہے لیکن اس کو ویسے بھی ہم پریشر لگا سکتے ہیں تین چار منٹ کے لیے دوسرا بھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کہا آٹا گون لوں ویجٹیبل میں نے ادھر رکھ دیا ابھی ہم یہاں پہ آٹا گون دیں گے جلدی سے یہ آنی کو دیکھیں یہ آنی کو شرارتیں سوچ رہیں سبزیاں ساڈیاں جیڑیاں نے سیٹی واجوج کے بند ہو گیا سی پریشر تھے میں کہ چلو چیک کرا میں کھول لیا انہوں تے پھر میں ویکھیا ویجھے تھوڑا جہاں لے جڑھائی نا پانی ہیں ایسی پر یہ جیسے تیسرا نا سٹیم چبان دیا بہت ہی مزیدار تو بس اس کو ہم نے بھون لینا تھا اور اس نے بس پھر اس کے بعد ریڈی ہو جانا میں انہوں انسٹنٹ پورچو کاٹ کے راکھ لیا چلے دے اتے تھے بہت ہی سونیاں ایفر پو جگہیاں اس طرح ویکھو کیڈی سونی سبزی بڑھیں پالا کے نیسی وہ گیا بھی ہو گئی کہ دیدوے چپائی تھوڑی جی سکی میں تھی گرم مسالہ اور اس کے اوپر ہم نے سوٹا بٹر اور دیکھیں کتنا ہی زبردست کھانا لگ رہا ہے ہمارا اسلام علیکو تبیرہ تبینیو آپ کا دن کسی جاگری ہے کسی جاگری ہے دن کا اطلاع بٹر چھوڑا کی در گیا چھوڑا اسی چھوڑا اسلام علیکو تبیرہ تبینیو یہ دیکھیں اتنا مزدار کا نام ہے یہ بہت مینی وڈی فلوشہ یہ ایف کرتے ہیں اگر آپ کو علیکو اس کو در ہونے دوں تو ہمانی کو روٹیاں دیں تو بعد باکی دیاں میں سا رہے ہیں ہم ہاستے پھر روٹیاں پکایاں اور باس پھر باری باری جیسے جیسے کام سے آتے گئے جنو جنو بوٹی پوکھ لگی گئے سکولوں آیا سی نبوتی پوکھ لگی سی میں کہا چال پھر تینوں فٹا فٹ بنا دوں روٹی اور دیکھیں روٹیاں سڑیاں کڑیاں سونیاں پھولیاں نے یہ دچہ پین ہے فرائی پین ہے دچہ بہت ہی سونی روٹی باند دیئے پتہ نہیں یہ کاسٹ آئے ان کا ہے شاہد اس واس تے بٹر لگا کے میں کہتیوں پاکستان کی یاد تازہ ہوگئی مک سبزیاں قدی صبح ناشتے چھ سکول جائی دا سی تے پراتھے دے نال نہ کھائی دیا سن بڑا ہی مزہ بس جی سب کو باری باری کھانا پکا کے دیا سب کو روٹی دیتی پا کے گرم گرم کھانا میں نے کلیں کھائیں اور انجوئے کریں زندگی ہے پاکستان کی یاد تازہ ہوگئی بلکل ایسی روٹی بنتی تھی وہاں لیں جی کھانا ہو گیا اب انہوں نے کچھ کھانا ہے میٹھا اب مارکسین سپینسر کہہ رہے ہیں چلنے کے لیے تو میں کیا چلو پھر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں لائٹ اون کرنا یہ کہتے ہیں بطیاں بھی فرے کدر نے پہلا ہے اس پاس سے سنپلاگ ہوئے تو آپ کو ملتے ہیں وہاں پہ یہ والا لیا ہے ریڈ ویلوٹ لیں جی کیک لے لیا ہم جا کے جانل ڈپنے کھانے اہ ہی کام رہ گیا کھان پکان دے ہی بس کام رہ گیا جندگی میں تو اور کچھ رہا ہی نہیں کھاؤ پیو بس صبح اٹھو پھر پکاؤ پھر کھاؤ اہ ہی کچھ یہ ہی کچھ ہے جل ہو جی میں نے اجازت دو آج دہ دینے تھی ختم کارنیا بہت ہی مشکل سے ولوگ اپلوڈ کرتی ہوں اور ایڈٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تھنکی اللہ